اسلام علیکم اس کے بعد میں نے اس کے اندر میرے بچوں کی فیورٹ سیزننگ نیچول چکن الفلک والوں کا وہ میں نے دال دیا بھر کے دو ٹی سپونز اس کے بھی اس کے بعد میں نے اس کو کیا مکس اچھا سا اور اسے رگ دیا میں نے فریج میں اوور نائٹ میرینیشن کے لیے نیکس ڈے میں نے کیا کیا کہ میرا موت تھا پاسٹا بنانے کا تو میں نے لیا اوائل اوائل کو تھوڑا سا برن کیا کیونکہ یہ سرسوکا تیل ہے اس کو تھوڑا جلانا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اندر میں نے ڈال دیا اپنا میرینیڈڈ چکن سائیڈ میں رکھ دیا پانی بوائل کرنے اس کو سیزن کر دیا سالٹ سے اور ابلنے کے بعد ڈال دیا اس میں اپنا فیورٹ پاسٹا یہ جبکہ سائیڈ پہ بوائل ہو رہا ہے میں نے کیا کیا کہ چکن کو کر لیا اچھا سا فرائی اس سٹیج پہ میرا موت ہو گیا تھا کہ میں اسے بناوں گی چائنیز ستائیل کا تو میں نے دالا جنجر گھالک پے سراشا ساس اور ساتھ میں میں نے اس میں سیسمی آئل دالا سیسمی آئل کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالا تھوڑا سوئے ساس اور میں نے اس کے اندر ڈالا وینگر یہ ساری چیزیں میں نے ایک ساتھ مکس کر کے کر لی اچھے سے فرائی جب تک یہ چکن نہیں ہو گیا ڈن اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیں اپنی فیورٹ ٹیاریدے کی سو اس کے بھی 2، 3 ٹیبل سپونز یہ سارا کچھ میں نے اس کے اندر ایڈ کر کے پھر میں نے اس کے اندر اپنی فیورٹ ویسٹیبلز دال دی ہیں جو تھے کررکس، کیپسکونز اور کیبچ یہ سارا کچھ مکس کر کے میں نے اس کے اندر میرا پاسٹہ ہو گیا تھا بالکل تیار پاسٹہ کو کر لیا تھا Unیا nMax 90 percent Cook اس پویٹ میں نے اس کو کر دیا ا�ڈ ہے اور اس کے بعد میں نے میرے ان ساری چیزوں کو کر دیا مکس یہ جو چکن کی مرینیشن میں نے آپ کے سامنے کر کے دکھائی ہے نا یہ آپ سینوچز میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو ان سینوچز بھی یوز کر سکتے ہیں اور ان اس اون بھی بہت ہی یمی لگے گا اس کے ساتھ اگر آپ کو چمیچ پٹیٹوز یا فرائی سائیڈ پر سرف کرتے ہیں میں نے کیا کیا کہ میں نے سرف کیا اس اپنے پاسٹا کو فرائیڈ ایک کے ساتھ سنی سائیڈ آپ افکورس اس کے اوپر میں نے اپنی فرائیڈ چلیز دالی اور دھیر سارے سپنگ انین اس کے بعد میں نے اسے کیا انجوئی یہ پاسٹا آپ بنائیں گے تو آپ کی فیملی کو اتنا مزیدار لگے گا اسپریشلی گرمیوں میں جب آپ کا نہیں دل کرتا کہ آپ کچھ ہیوی یا بہت ہی آئیلی کھانا کھائیں تو یہ کھانا سب سے بیسٹ رہتا ہے آپ یقین کریں ٹرائے ضرور کیجئے گا اور می ریکمینڈیشن تینکیو سو مچ سلام علیکم